بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر اسی نفحت العرب عزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم شق صدرہی صلی اللہ علیہ وسلم وفات امیہی صلی اللہ علیہ وسلم اور وفات عبد المطلب یہ انوارات پڑھیں گے شق صدرہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات شق صدرہی شق صدرہی وفی السنة الرابعة اتاہ ملکان فأزجعاہ وشق صدرہ وآخرجا منہ علقتا سوداء ثم غسلاہ ثم ردہ کما کانا فرآہ السبیان الذین کانو معاہ فأسرعو الى حليمت السعدیتا واخبروها بما جراء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسرعت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا خطوة تقزفوها الى خطوة فوجدته صحیحا فردته فی السنة الخامسة من مولده الى عبد المطلب غشية عليه من اعدائه ثم قدمت بعد النبوت واسلمت معاہ زوجہا ترجمہ شق صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر سینہ بھاڑنا سینہ چیرنا وفی السنة الرابعات اتاہ ملکانی اور چوتھے سال آپ کے پاس دو فرشتے آئے فأزجعاہو تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا وشق صدرہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا واخرجا منہو علقتا سوداء اور اس سے سیاہ لوٹڑا نکالا ثم غسلاہو اور پھر اسے صاف کیا اسے دھویا ثم ردہو کا ماکانا اس کے بعد اسے پہلی حالت پہ لٹا دیا فرآہو السبیان اللذین اکانو معاہو فرآہو السبیان اللذین اکانو معاہو تو اسے ان بچوں نے دیکھ لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا تھے فأسرعو الہ حلیمت السعادیتا اور تیزی سے حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے وَأَخْبَرُوْهَا بِمَا جَرَا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آمدہ واقع کی اطلاع دی فأسرعت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں كَأَنَّ خُطْوَةً تَقْزِفُهَا إِلَى خُطْوَةٍ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک قدم دوسرے قدم کی طرف دکیل رہا ہو فَوَجَتْهُ صَحِحًا تو انہوں نے آپ کو صحیح سالم پایا فَرَدَّتْهُ فِسْسَنَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ مَوْلِدِهِ الٰعَبْدِ الْمُطْلِبِ خَشْيَةً عَلَيْهِ مِنْ آدَائِهِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے پانچویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دشمنوں کے اندیشے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کو واپس کر دیا ثُمَّ قَدِمَتْ بَعْدَ النَّبُوَتِ پھر آپ نبوت کے بعد تشریف لئیں وَأَسْلَمَتْ مَعَزَوْ جِهَا اور اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہو گئیں حل لغات شقن شقا یشق شقن پھاڑنا چیرنا صدرن سینا اس کی جمع صدورن آتی ہے اَزْجَعَاہُ اَزْجَعَا يُزْجِعُ اِزْجَعَا پہلو کے بل لٹانا اَيْ وُزِعَا جَمْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ یعنی زمین کے اوپر پہلو پہ لٹانا عَلَقَتْن عَلَقَتْن اس کی جمع علاقن آتی ہے خون کا لوتھڑا فَأَسْرَعُ أَسْرَعَا يُسْرِعُ اسراءً تیزی سے جانا تَقْزِفُهَا قَذَفَ يَقْزِفُ قَذْفًا پھینکنا خطوہ اس کی جمع خطوات آتی ہے قدم یا قدم کی ایک حرکت خشیتا خشی یخیا خشیا وخشیتا درنا خوف کرنا وفات امہی صلی اللہ علیہ وسلم ولما بلغ صلی اللہ علیہ وسلم السادسة من عمره زارت امہ آمنت اخوانها من بن النجار في المدینة فلما رجعت وهو معاها وبلغت الابواء قرية بين مکة والمدینة توفیت ونما ذلك الى ام ایمن فخرجت اليه ونعی ذلك الى ام ایمن فخرجت اليه وقدمت به الى مکة وكانت مولاة له قد ورسها من ابيه وزمه عبد المطلب وحبه حبا شديدا وتتابعت على قریش سنون مجدبت فهتف امرأة من قومه ان يستشفعوا بهذا النبی فهتفت امرأة من قومه ان يستشفعوا بهذا النبی فقام عبد المطلب واعتزد به صلی اللہ علیہ وسلم ورفعه على عاتقه فاستسخى به فلم يلبسوا ازمطروا وساروا في خصب ورفاهية عیش وفات عبد المطلب ثم کف له ابو طالب بعدما کف له عبد المطلب سنتين وتغفی حین مزت من عمره مئتون واربعون سنتا وفات امیه صلی اللہ علیہ وسلم آب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ولمّا بلغ صلی اللہ علیہ وسلم السادسة من عمره وجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھ برس ہوئی زارت امہ آمینتو اخوانہا من بن النجار فی المدینہ تھی آپ کی والدہ حضرت آمینا مدینہ میں بنو نجار سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں سے ملنے گئیں فلمّا رجعت وہو معاہا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمرا لیے ہوئے واپس ہوئی وَبَلَغَتِ الْأَبْوَاعَ اور مقامِ اَبْوَاعَ قَرْيَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں کا نام ہے اس مقام کو پہنچی یعنی ابوا مقام کو پہنچی تو وفیت تو ان کی وفات ہو گئی وَنَمَازَ لِكَ الْا امِ اَيْمَنَ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امِ ایمن کی طرف منصوب ہونے لگے فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں اور بعض نسخوں میں نمہ کی جگہ نوعیہ ذالے کا الہ امِ ایمن ہے تو اگر نوعیہ ہو تو معنی ہوگا کہ اس انتقال کی خبر امِ ایمن کو دی گئی تو وہ آپ کے پاس گئیں فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ اور آپ کو لے کر مکہ آگئیں وَقَدِمَتْ بِهِ الٰہ مکہ تا اور آپ کو لے کر مکہ آگئیں وَقَانَتْ مَوْلَاتَ اللَّهُ قَدْ وَرِزَهَا مِنْ عَبِيْهِ اور امِ ایمن آپ کو اپنے والد کی جانب سے وراثت میں ملی تھی وَزَمَّهُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے سینے سے لگایا وَاحبَّهُ حُبًّا شدیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت کی بہت زیادہ وَتَتَابَعَتْ عَلَى قُرَيْشٍ سِنُونَ مُجْدِبَتُن ان ایام میں قُرَيْش پر لگا تار قہد سالیوں کا دور گزر رہا تھا مجدبہ قہد سالی فَحَتَفَتْ اِمْرَأَتُمْ مِنْ قَوْمِهِ تو ان کی قوم کی ایک عورت نے آواز لگائی اَنْ يَسْتَشْفِعُوا بِهَازَ النَّبِيِّ کس نبی کے توسل سے شفاعت مانگو فَقَامَ عَبْدُ الْمُطْلِبِ تو عبد المطلب کھڑے ہوئے وَعْتَزَدَ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوں میں لیا وَرَفَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ اور آب کو اپنے کندے پر اٹھایا فَسْتَسْقَا بِهِ اور آب کے واسطے سے پانی طلب کیا فَلَمْ يَلْبَسُوا اِزْمُتِرُو تو تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی وَسَارُوا فِي خِسْبِمْ وَرِفَاهِيَتِ عَيْشِنْ اور ان سب کو سرسبز و شادابی اور فراخی عیش نصیب ہو گئی وَفَاتُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ حضرت عبد المطلب کی وفات سُمَّا كَفَّ لَهُ عَبْو طَالِبٍ بعدما كَفَّ لَهُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ سَنَتَئِنِ حضرت عبد المطلب کی دو سال کفالت کے بعد آپ کی کفالت حضرت ابو طالب نے کی وَتُوُفِّيَ حِينَ مَذَتْ مِنْ عُمْرِهِمِ اَعْتُونَ وَأَرْبَعُونَ سَنَتًا اور ان کا انتقال ایک سو چالیس برس کی عمر میں ہوا حل لغات زارت زارہ یزور زیارتن ملاقات کرنا بن النجار یہ حضور علیہ السلام کا ننہیالی قبیلہ ہے حضرت آمینہ اس قبیلے سے تھی بن نجار سے تھی وَنَمَا نَمَا يَنْمِي نَمْيًن منصوب کرنا اور اگر اس کو نوعیہ پڑھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا نَعَا يَنْعَا نَعْيًن موت کی خبر دینا وَتَتَابَعَتْ تَتَابَعَا يَتَتَابَعُوا تَتَابُعًا اَتْتَوَالَتْ مسلسل پیدر پہ ہونا سینونہ یہ سنتن کی جمع ہے سال برس مجدبتن اجدب المکان یجدب اجدابن بابِ افعال سے جگہ کا خوشک ہونا فَحَتَفَتْ حَتَفَ يَحْتِفُ حَتْفًا آواز لگانا حاطف اسی سے ہے آواز لگانے والا اَنْ يَسْتَشْفِعُوا استشفعَا يَسْتَشْفِعُوا استشفاعًا سفارش طلب کرنا اعتزادا اعتزادا يعتزدو اعتزادا بازو میں لینا عاتی کی ہی اس کی جمع عواتک آتی ہے کندہ استسقا يستسقی استسقا بارش طلب کرنا خِسْبِن خَسِبَ الْمَكَانُ يَحْسَبُ حِسْبَن باب سمیہ سے سرسبز و شاداب ہونا خِسْبُن فراخ سالی کو کہا جاتا ہے رفاہیہ خوشحالی اور ارزانی کفلا کفلا یکفلو تکفیلا ذمہ داری لینا زامن بننا کفلا یکفلو کفالتاں کفیل ہونا نال و نفکے کا ذمہ دار ہونا وضاحت سیرت ابن حشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت ابی زویب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے دو سفید پوش آدمی دو سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا میں اور میرے شوہر حارس بن عبدالعزہ دونوں اس مقام پر گئے دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فق ہو گیا میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگا لیا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سفید پوش آدمی میرے سامنے آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا میرا دل نکالا پھر اس میں کوئی چیز نکال لی حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ میں لاکر تمام قفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے حضرت آمینہ نے فرمایا نہیں فکر کی کوئی بات نہیں میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے والا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کی بشارتیں اور واقعات اور ان کی بہت ساری کرامتیں میں نے دیکھی ہیں شکہ صدر کا واقعہ آپ کی زندگی میں چار مرتبہ پیش آیا پہلی مرتبہ چار سال کی عمر میں جس کی تفصیل اس سبق کے اندر آپ نے ملاحظہ کی دوسری مرتبہ دس سال کی عمر میں اور تیسری مرتبہ بیعصد کے وقت اور چوتھی مرتبہ مہراج کے وقت شکہ صدر کی وجہ سے حضرت حلیمہ سادیہ گھبرا کر قبیلہ حوازن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ آئیں اور حضرت آمینہ کے سپرد کر کے گھر لوٹ گئیں والدہ ماجدہ نے ایک برس چند ماہ کی تربیت کی چھ برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی رشتہ بن نجار میں آپ کو مدینہ لے کر گئیں وہاں ایک مہینہ تک قیام کیا وہیں ایک تعلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنہ سیکھا واپسی میں مقام ابواہ میں حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئی ابواہ کے متعلق سبق کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ابواہ قریتن بين مکہ والمدینہ کہ ابواہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی کا نام ہے مدینہ سے اسی یا سو میل پر اور مقام جوفہ سے تئیس میل کے فاصلے پر یہ ایک گاؤں ہیں ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لائیں اور عبد المطلب کے سپرد کیا دو برس تک عبد المطلب کی کفالت و نگرانی میں پرورش پائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ برس کو پہنچی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رہلت فرما گئے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پر آب آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی جنازہ کے ساتھ تھے عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ کے مطالق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر یہ وسیعت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبرگیری میں کوتا ہی نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی زیہوش انسان تھے آپ کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے لہذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی عبد المطلب کا یہ خیال بلکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وسیعت کو بڑی خوبی اور جواں مردی کے ساتھ پورا کیا ابو طالب کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مضبوط ذریعہ ثابت ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے رہے اور ہر طرح کی مدد و تعاون آپ کے ساتھ کیا اور ہر طرح کی تسلیدی اور ہر طرح کی تسلیدی